بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیں گے اور پاور ونڈوز بھی دیکھنے کو ملیں گے گاڑی جو بلکل سیل بائی سیل جنون گاری ہے اور اس کی کنڈیشن جو وہ بھی کافی اچھی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گاڑی کی بیک سائٹ پر ہیں بیک سائٹ سے گاڑی کی کنڈیشن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیو گاڑی لگ رہی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا اس کی لائٹ وغیرہ کی کنڈیشن اور اس کے ٹرانک والی سائٹ کی یا نیچے بمپرز وغیرہ کی اور اس کے علاوہ اس کا جو میرہ رہے وہ بھی ہمیں کہیں سے ٹوٹا ہوا دیکھنے کو نہیں مل رہا تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں گاڑی کی لیفٹ سائٹ کی تو لیفٹ سائٹ سے بھی گاڑی جو بلکل نیو لگ رہی ہے یہاں پہ بھی اس کی کنڈیشن میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا یہاں آپ اس کے ٹائرز وغیرہ کی کنڈیشن کو چیک کر سکتے ہیں اور یہاں آپ اس کی چھت وغیرہ اور اولار اس کی جو اس کی سائٹ نظر آ رہی ہے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیو لگ رہی ہے تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں گاڑی کی رائٹ سائٹ کی تو رائٹ سائٹ سے بھی گاڑی کی کنڈیشن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیو گاڑی لگ رہی ہے اس کے میررز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائٹ میرر جو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ کو انڈیکیٹر بھی دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ آپ اس کے دورز والی سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آ رہا اور آپ اس کے ٹائٹس کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں نیو ٹائٹس اس میں لگائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو اس میں الائی ویلز الائی ریمز دیکھنے کو تو نہیں ملیں گے لیکن ٹائٹس کے اوپر جو ہے کپ ہولڈرز دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں گاڑی کی اندر والی سائٹ کی تو اندر سے گاڑی کی کنڈیشن آپ اس کا پورا ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کی LCD اس کی سٹیرنگ وغیرہ میٹر ریڈر اور اس کا پورا جو ڈیش بورڈ اندر کی کنڈیشن ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں ایسا کوئی مسئلہ ہمیں نظر نہیں آرہا تو آپ اس کے بعد اس کے ڈورز والی سائٹ کو بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پر بھی ڈورز کی کنڈیشن جو ہے اندر سے کافی اچھی دکھائی دے رہی ہے گاڑی جو ہے بالکل جینوان حالت میں سیل بھائی سیل تو آپ اس کے ڈورز کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی ہمیں اس کی کنڈیشن جو ہے دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کے بعد آپ اس کے ایک جو لوکے ٹائرز پر بھی نظر دڑا سکتے ہیں اس کے ٹائرز کی کنڈیشن جو ہے وہ ہمیں کافی اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں گاڑی کے انجن کی تو گاڑی کا انجن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی شائننگ میں اور یہاں پر ہمیں کافی اچھی حالت جو اس کی دیکھنے کو مل رہی ہے آپ اس کی اوورال جو کنڈیشن ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے انجن کے اوپر بونٹ کی نیچے والی جو سائیڈ ہے اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں وہ بھی ہمیں کافی اچھی حالت میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو گاڑی کی کنڈیشن جیسا کہ آپ نے دیکھ لی گاڑی ہمیں کافی اچھی کنڈیشن میں دیکھنے کو مل رہی تھی تو اس گاڑی کی ڈیڈیل کی بات کر لیتے ہیں تو اس گاڑی کا جو مادل ہے وہ دوزار تیرہ ہے اور ریجسٹریشن جو ہے اس کی دوزار چودہ میں کی گئی ہے اور اس کے ریجسٹریشن ملتان سیٹی کی ہے یہ گاڑی فرسٹ آنر کے پاس ہے آپ کو اس میں لسی ڈی بیک کیمرہ بھی دیکھنے کو ملا پاور میررز بھی دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ آپ کو اس میں نیو ٹائٹز بھی دیکھنے کو ملے ہیں تو اس کی آنر کا نمبر جو ہے میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ میں سے جو بندہ انٹرسٹیڈ ہو یہ گاڑی خریدنا چاہتا ہو تو وہ اس نمبر پر رابطہ کر کے آنر سے اپنی ڈیل کر سکتا ہے تو بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی تو اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سترہ لاکھ روپائے تو نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ میں سے جو بندہ اس گاڑی کو خریدنا چاہتا ہو تو وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ